السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمان چھیپا نے بھی آمر لیاقت حسین کی انتقال کی تصدیق کر دی آمر لیاقت حسین کو طبیعت ناساز ہونے کے باعث گھر سے ایمبولیس کے ذریعے آگا خان ہسپیٹل منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے آمر لیاقت کے ڈرائیور جوید کا کہنا ہے کہ گھر میں آمر لیاقت کے گمرے کا دروازہ کھٹ گڑایا تہہم اندر سے کوئی جواب مصول نہیں ہوا آمر لیاقت حسین اپنے آبائی گھر خدا داد کالونی میں موجود تھے گھر پر موجود ملازمین دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہ بے ہوش حالت میں بستر موجود تھے جس کے فوری بعد انہیں ہسپیٹل منتقل کیا گیا آمر لیاقت کے ڈرائیور جوید نے پندرہ پر آمر لیاقت کی طبیعت کے حوالے سے اطلاع دی ملازم جوید نے بتایا کہ گزشتہ شب آمر لیاقت حسین نے سینے میں درد کی شکایت بھی کی تھی جس پر انہیں ہسپیٹل چلنے کا کہا گیا تہم انہوں نے انکار کر دیا اور پھر صبح ان کے کمرے سے چیکھنے کی بھی آواز سنائی دی تھی دوسری جانم ہسپیٹل ڈرمین ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے آمر لیاقت حسین کو تشویش ناک حالت میں ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا یہاں ڈاکٹر نے موینے کے بعد انتقال کی تصدیق کی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آمر لیاقت حسین کو جب حسفتال لائے گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے آمر لیاقت حسین کا پاس پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا فیلحال ان کا گھر سیل کر کے شغاہد جمع کیے جا رہے ہیں آمر لیاقت کے ملازم کا بیان ہے کہ انہیں رات سے ہی سینے میں تکلیف تھی ہم نے رات کو ہو انہیں حسفتال لے جانے کا کہا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا کمنے میں انہیں مردہ حالت میں پایا تو شور مچایا جس پر اہل محلہ جمع ہو گئے جن کی مدد سے آمر لیاقت کو حسفتال ملتقل کیا گیا ان کی انتقال پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اس سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے کہا کہ افسوس نا خبر ملی ہے کہ رکن اسمبلی آمر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا ہے ایوان کی کاربائی فوری روکی جانے چاہیے اور روک دی گئی انہوں نے آمر لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا ہے سابق صدر آسف علی سرداری صاحب نے آمر لیاقت کے انتقال پر افسوس اور اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کے انتقال کی خبر انتہائی افسوس ناک ہے آسف زرداری صاحب نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی مغفرت اور بلند درجات کے لئے دعا بھی کی ہے دوسری جانم نیجی ٹی وی جیو نیوز کی مطابق ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی ورسہ اور رشتہ داروں میں سے کوئی شخص بھی ہسپتال نہ پہنچا رکنے قومی اسمبلی آمر لیاقت کے انتقال پر ان کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ نے رد عمل کا اظہار کیا انسٹراغرام پر اسٹوری پر دانیا آمر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا دانیا نے لکھا کہ اللہ پاک آمر لیاقت کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یاد رہے کہ رکنے قومی اسمبلی آمر لیاقت کے انتقال پر ان کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ نے رد عمل کا اظہار کیا ہے انسٹراغرام سٹوری میں دانیا نے آمر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا دانیا نے لکھا کہ اللہ پاک آمر لیاقت کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ناظرین آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی اس لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں چینل کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ